اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی اسلام آرکم ناظرین اگرامی آج کا ہمارا موضوع ہے میرے سینے میں علم کا سمندر موجزن ہے کا ذکر کریں گے ناظرین اگرامی علامہ ابن حجر مکی سواق مہرکہ میں بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے کسی صحابہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے یعنی یہ دعویٰ فقط علیہ علیہ السلام نے کیا اور علیہ علیہ السلام نے یہ دعویٰ جہلا کے مجمع میں نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کے سامنے کیا جو مکتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ پڑھ کے بوڑے ہو چکے تھے اور میرے مرشد و آقا نے یہ اعلان محدود نہیں کیا بلکہ فرماتے ہیں جو چاہو مجھ سے سوال کرو تحتل سرا سے عرش علیہ تک کے سوال کرو اور صاحبِ عصد و غابہ فی مارفتل صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا آئے لوگو تم جس شہے کے مطالق مجھ سے سوال کروگی میں تمہیں جواب دوں گا پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں کہ میرے سینے میں علم کا ایک سمندر موجزن ہے لیکن اس کی حاصل کرنے والے تھوڑے ہیں ناظرین اگرامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو دبا دینا اور اچھا سا کومنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکشن پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تک دیجی ہمیں اجازت اللہ ہنے کے بعد موسیقی